موسیقی اس وقت میں پاسٹر شہزاد آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور ایک آج بڑا خاص ایشو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ صرف نہ مسیحوں کے لیے ہے بلکہ میں اپنی پوری قوم ملک پاکستان کی ان بچوں کی طرف سے اور ان پیرنٹس کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آج میں حکومت وقت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس بات پر غور کیا جائے خدارہ اس جوان نسل پر اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کیا جائے حکومت وقت سے اپیل ہے کہ آج کل ایک بڑی ہی گیم جو ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اور موبائلز کی اندر اور ہر طرح طرح سے وہ کھیلی جاتے اور بڑی وائرل ہو چکی اور اس میں حکومت کو شاید اس بات کا نوٹس ہے یا نہیں لیکن میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس گیم کے جو پیچھے کامپنیز ہیں انہوں نے پاکستان سے بڑے بڑے نامور لوگوں کو سلیبرٹیز کو انہوں نے ہائر کیا اور اس گیم میں انہوں نے انٹر کیا تاکہ انٹریکشن پیدا ہو بچوں کے لیے اور اس گیم کا نام ہے فری فائر آپ نے ایک گیم پہلے پاکستان میں جو انٹر ہوئی تھی اس کے بارے میں سنا ہوگا جس کا نام ہے پابجی اس کی وجہ سے پاکستان میں کتنے نقصانات ہوئے بچوں کی پرہائی کا کتنا حرش ہوا اور اب اس کے بعد ایک دوسری گیم جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ہے فری فائر اب اس گیم کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے صبح سے لے کر شام تک اور رات گئے تک موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کون ہیں انہوں نے پڑھنا بھی ہے انہوں نے سکول بھی جانا ایک تو کرونا کی وجہ سے پہلے سکول آف ہو چکے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد نوٹس آ جاتا ہے میسیج آ جاتا ہے کہ سکول اس ڈیٹ سے دیکھ کر اس ڈیٹ تک بند رہیں گے دوسرا اوپر سے یہ گیم جو آن لائن آپ نے سٹارٹ کروا دی ہیں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے شاید یہ گیم جو ہے دوسرے مالک کے اندر اس پر بھی بین ہو رہا ہے جو کہ فری فائر گیم ہے اس پر بین ہو رہا ہے ابھی میں دو دن پہلے اس کا ایک نوٹس پڑھ رہا تھا کچھ مالک نے اس کو بین کرنا شروع کر دیا ہے ریزن کیا ہے ان کی یہ جو ینگ جنریشن ہے اور آنے والی نسل جو ہے یہ برباد ہو رہی ہے پاکستان میں جو آنے والی نسل ہے یا بلکہ آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں جو بچے آٹھ دس سال سے لے کر اس سے زیادہ اوپر کہیں بلکہ چھ سات سال کا بچہ بھی فری فائر کھیل رہا ہے اب اس بچے پر غور کیجئے جو سات سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ چوبیس گھنٹے موبائل میں گھسا رہتا ہے اس پر پڑے گا کیا اور سب سے بڑھ کر اس کی صحت کا جو حرج ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے ہم پیرنٹس کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں لیکن میں یہاں پر کہوں گا پیرنٹس اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کمپنیز نے جنہیں پاکستان کے لوگوں نے پرمیشن دی ہے حکومت نے پرمیشن دی ہے وہ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے آن لائن گیمز کو سیل آٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ایم بیز کو سیل آٹ کرنے کے لیے بچوں کا بیڑا گھر کرنے پڑھائی کا بیڑا گھر کر رہے ہیں بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں جو بچوں کی آئی سائیڈ بھی کھو چکی ہیں کچھ بچوں کا ذین جو ہے کہتے ہیں جی انہیں نین نہیں آتی ان کا دماغ جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے کیونکہ راتوں کو جاگنا سارا سارا دن جاگنا موبائل میں لگے رہنا کچھ کھانا نہیں پینا نہیں نہ باپ کی خبر نہ ماں کی خبر نہ کوئی اسی اور کام کی خبر بلکہ میں آج کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے مہربانی سے اس فری فائر گیم کو پاکستان میں بین کر دیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل پاکستان کے لیے کچھ کر سکے اس گیم کو بین کر دیا جائے نہیں تو آنے والی نسل کچھ اور طرح سے کھوکھلی ہو رہی ہے یہ گیم یا پاب جی گیم یا اس طرح کی گیم جو ہیں یہ بچوں کو ٹوٹلی ہر طرح سے کھوکھلا کر دیں گی ہمارے بچوں کی پڑھائی ختم ہو جائے گی ہمارے بچے سائیکو ہو جائیں گے یہ سائیکو ہو جائیں گے ان کی آئی سائیڈ ختم ہو جائیں گی ان کے سوچنے کی حص ختم ہو جائے گی پڑھنے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوگا مہربانی سے میں آج مسیح قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے اور اپنے مسلم بھائی اور بھیانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے جو اس وجہ سے پریشان ہیں میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں مہربانی سے اس گیم پر بھی بین کر دیا جائے جیسے پاب جی کو بین کیا گیا تھا آپ کی مہربانی ہے اور جو سٹیبرٹیز اس گیم کو پرموٹ کر رہی ہیں جیسے میں نام لینے سے میں نہیں چاہوں گا جیسا کہ علی زفر صاحب ہیں اس گیم کو انہوں نے پرموٹ کیا ایک طرف ہمارے دوسرے سنگر ہیں میں انہیں سلوٹ پیش کروں گا شزاد رائے وہ پڑھائی پر بچوں کی دن رات میند کرتے ہیں کتابیں دے رہے ہیں بکس دے رہے ہیں نوٹس بکس دے رہے ہیں انویسٹمن کر رہے ہیں اور یہ جو دوسرے سنگر بھائی صاحب ہیں انہوں نے اس گیم کو پرموٹ کر کے ایک سنگر جو ہے وہ پڑھائی کو پرموٹ کر رہا ہے ایک سنگر گیم کو پرموٹ کر کے پڑھائی کرنے والے بچوں کا بیڑا گھر کر رہے ہیں مہربانی سے اس گیم کو حکومت پاکستان اس گیم پر نوٹس لے اور اس گیم کو بین کر دے آپ کے بچوں کا ہمارے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں اس گیم میں چار لوگ آن لائن کھیلتے ہیں اور کھیلنے والوں کا ہمیں پ بچے کل کو اگواہ ہونے شروع ہو جائیں گے بچے بیٹل گاتے ہیں شرطیں گاتے ہیں خودکشی کے معاملات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے اگر یہ گیم بین نہ ہوئی تو اس کے بہت سارے نقصانات آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے میری اپیل یہ ہے کہ مہربانی سے اس گیم کو بین کر دیا جائے اور اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیجئے تاکہ یہ حکوم کے وقت تک پہنچ جائے تاکہ وہ اس کا نوٹس لے سکیں پاکستان زندہ باد گر بلیس ی موسیقی